بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف علت سے مراد واؤ اور یا ہے یہاں پر اور اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو ہم حرف علت یعنی واؤ اور یا پر جو حرکت ہے اس کو منتقل کرتے ہیں ما قبل حرف صحیح کی طرف تو اس طرح سے اس کو ہم اعلال بتسکین کہتے ہیں مثال کے طور پر داما یدوم یدوم آپ نے پڑا ہے کہ اصل میں تھا یدوم کیونکہ یہ باب نصرہ ینصرہ سے ہے ینصرہ لیکن یدوم یہ ہم نے دیکھا کہ واو متحرک ہے اور حرف علت پر جب کبھی بھی حرکت ہو تو وہ سقیل ہوتی ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہوتا اس لیے ہم حرف علت پر جو حرکت ہے یعنی ضمہ یا کسرہ جو بھی ہو اس کو ما قبل حرف صحیح جو کہ یہاں پر دال ہے یدوم تو آئیے ہم مثالوں سے بھی سمجھ لیتے ہیں بحث کے ذریعے سے اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الاعلال بالتسکین یعنی حرف علت کو ساکن چھوڑ دینا ٹھیک ہے اور اس کی حرکت کو ما قبل کی طرف پھیر دینا اسی کو اعلال یا عبدال کہتے ہیں دیکھئے گا یدوم الودو بالمجاملہ محبت دائم رہتی ہے مجاملت سے آپس میں بے تکلفی سمجھ لیں یا آپس میں محبت سے القطن المصری لہو المقام الاول جو مصر کی کپاس ہے اس کے لئے مقام اول ہے یعنی نوعہ جید اچھی کوالٹی کا ہے یعنی کہ یزید سکان مصر کل عام مصر کے رہائشی یا رہنے والے ہر سال بڑھ جاتے ہیں زیادتی ان میں ہو جاتی ہے آئیے ہم پہلے مثال میں سے سمجھ لیتے ہیں دیکھو یدومو یہ اصل میں یدومو تھا تو جہاں پر واو ہے اس واو پر یہ ضماتا ٹھیک ہے جو دال پر نظر آ رہا ہے لیکن چونکہ یہ سقیل ہے کلام عرب میں یا عربی میں یہاں پر واو پر حرکت کا ہونا ماقبل حرف صحیح جو کہ ساکن تھا تو ہم واو کی حرکت کو دال کو دیتے ہیں اور یدومو پڑتے ہیں اسی طرح یزیدو اصل میں تھا یزیدو کیونکہ یہ یزریبو سے ہے اس کی حرکت بھی ہم زاکو دیا اور یزیدو بن گیا اسی طرح مقام جو ہے یہ کیا ہے مقومن ٹھیک ہے مقومن تو واو کیا ہے اس پر فتح ہے قاف ساکن ہے تو واو کی حرکت قاف کو دے دیا اب قاف جو ہے ماباد علف شاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے قوالا سے قالا ہو جائے گا یہاں پر مقام ہو جائے گا اسی طرح دیکھو مخافتن یہ اصل میں ہے مخوفتن ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی وہی اعلال واقع ہوا ہے اجعل مالک مبذولا و عرضک مصون مصون بھی اصل میں ہے مصون یعنی مفعول کے وزن پر یہ سیغہ اس میں مفعول ہے دوسرا واو کہاں ہے تو اس کی تعلیل بھی آ جائے گی اجتنی ما یراہ العقلہ معیبا معیب کیا تھا اصل پر معیوب معیوب میں پھر دو ساکن جمع ہوئے کیونکہ ہم نے یا جو حرکت ہے ما قبل کو دے دیا تو یا اور واو دونوں حرف علت ساکن ہے ایک کا حضف کرنا واجب ہے وغیرہ وغیرہ یہ اعلالات آپ نے ارشاد السرف میں بھی پڑے ہوں گے البتہ یہاں پر بحثیں سمجھ لیتے ہیں البحث الفعل یدوم فعل یدوم اجوف وابی ہے فیكون من باب نصرہ والفعل یزید اجوف فیائی ہے فو من باب ضربہ و اذن لابدہ ان یکون ضبطہما هاکدہ اگر یہ باب ضربہ سے اور باب نصرہ سے ہم اس کو کہتے ہیں تو لازمی بات ہے ضروری بات ہے کہ ضبط جو ہے اے ضبط الكلمہ کلمہ کو ہم کیسے پڑھیں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے یدوم یزید ینصر یزرب فماذا حصل فیہما تو اب ان میں کیا ہوا ہے جو یدوم یزید بن گیا اللذی حصل جو واقع ہوا ہے حاصل ہوا ہے انہو فرزا یعنی یہاں پر آپ نے فرز کیا انہ حرف العلتی ضعیف ان کی حرف علت کیا ہے ضعیف ہے بذات خود لا يحتمل الحرکہ اس پر حرکت نہیں آسکتی یا یہاں پر آنا سقیل ہے وانہ الحرف الصحی اولا بہا منہو اور جو حرف صحیح ہے جو دال ہے یدوم میں یہ زیادہ اولا ہے حرکت کا یعنی اس کو ہم حرکت کے یہ زیادہ افضل اور اولا ہے فنقلت حرکت الواوی واو کی حرکت نقلت الى الصحیح حرف صحیح کی طرف قبلها جو سپیل ہے وہو الدال ونقلت حرکت الیائی یزید میں الى الصحیح جو کہ زال ہے قبلها وہو الزا فصارت ہو گیا الفعلانی دونوں فعل هاکذا اسی طرح یدوم یزید وکذلک یقالو فی اشباہ هاں دین الفعل اس طرح جتنے بھی افعال آپ کو نظرائیں گے اجو فواوی اجو فیائی تو ان میں یہ والا قائدہ یا یہ والا اعلال یہ ہوا ہے اس کی تطبیق یا اس کو جاری کیا گیا ہے وفی المثالین الثالث والرابے اب تیسری اور چوتھی مثال کو دیکھیں کلمتانی اس میں یہ دو کلمیں ہیں مقامن مخافتن من قام یقوم آپ کو پتا ہے کہ قام یقوم سے ہے اور خویفا یخوفو سے ہے فأصلہما ازن مقومن ومخوفتن اس کا اصل تو یہ ہے فنقلت حرکت الواو واو کے جو حرکت ہیں ما قبل کو اساکن السحی کو دیا گیا فسارتا تو دونوں بنیں مقومن ومخوفتن اب کیا ہوا مقومن ومخوفتن میں الگ سے ہم اعلال کریں گے ثم یقالو ان الواو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ واو جو ہے کانت متحرکا متحرکتا فیہما اولا وقد ان فتح الان ما قبل آم واو کا ما قبل مفتو ہے فتقلبو علفا تو اب واو علف بن جائے گا کہ ما علم تھا جیسے آپ نے سابقا لیکچر میں قالا یقولو والی لیکچر میں پڑھ لیا ہے وفی المثال الخامس پانچوی قسم کو دیکھیں یعنی پانچوی مثال کو دیکھیں وہاں پر ہے کلمہ مسون مسونن اس میں مفعول ہے من صانع یسون فأصلہما مسون مفعول نقلت فيها حرکت حرف العلت حرف علت والی حرکت نقل کیا ما قبل ساکن صحیح کی طرف فأصبحت الواو الاولا پہلے جو واو ہے وہ بنا ساکن مسونن میں جو واو ہیں یہ بھی ساکن ہوگی اب دو واو ساکن بعد نقل حرکت والواو الثانیہ ساکنتن ایزن فأصبحت الواو الثانیہ دوسرے جو واو ہے جو واو مفعول کہلاتا ہے اس کو ہم نے حضف کیا ہے خشیت اجتماعی ساکنین تاکہ دو ساکن ایک کلمہ میں جمعنا ہو اس کا بھی ایک قائدہ آپ نے پڑھا ہوگا اب آئیے وفی المثال الاخیری آخری مثال میں آپ دیکھتے ہیں معیب اس میں مفعول ہے منعاب یعیب فأصلہما معیوب مفعول نقلت حرکت الیائی یا کی حرکت کو ہم نے نقل کیا ہے الیساکن قبلها ما قبل ساکن کی طرف ثم اجتمع ساکنانی پھر یہا پر یا اور واو دونوں ساکن ہو گئے فحضیفت الواو واو کو ہم نے حضف کیا واو اس میں مفعول ہے منعن الاجتماعی ساکنین تاکہ دو ساکن جمانا ہوں فسارت ما ما یوبن ٹھیک ہے فکسرت العین لی مناسبت لیا اب ہم نے عین کو مقصور کر دیا کیونکہ یا کسرا کو چاہتی ہے ومثل ذلك یقالو فی کل ما یشبہو اور اسی طرح کہا جائے گا ہر اس فعل میں جس کی شباہت ہو جو شبیح ہو مسون اور معیب کی مما تقدم جو کچھ گزرا نراہ ہم دیکھتے ہیں انہا کلمات السابقہ حصل فيها نقل حرکت حرف المعتل کہ جتنے بھی کلمات ہیں اس میں جو تعلیل یا اعلال واقع ہوا وہ یہ ہے کہ حرف علت کی جو حرکت ہے وہ ما قبل کی طرف حرف صحیح کی طرف جو کہ ساکن تھا منتقل ہوا قبلو فأصبح المعتل تو معتل جو حرف علت ہے بعدا نقل ساکن وہ ساکن بنا ویسا ما ہدا اعلالا بالتسکین اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ اعلال ہے تسکین کے ذریعے سے یعنی ساکن بن گیا حرف علت ساکن ہو گیا لیکن وہاں پر ایک اور قسم ہے اعلالا بالحضف حاشیح میں آپ دیکھ سکتے ہیں الاعلال بالحضف وہاں پر ہم اعلال کرتے ہیں حضف یعنی حرف علت کو حضف کرتے ہیں جیسا کہ یعیدو کا قانون ہے اصل میں تھا یو عیدو یو زینو تو یا واقع ہے بعد حرف المزارے تو اس کو ہم حضف کر دیتے ہیں تو اس کو اعلال بالحضف کہتے ہیں اب ہم قائدہ سمجھ لیتے ہیں اذا کان الحرف المعتلو جب کبھی بھی حرف علت ہو فی کلمت متحرکا کسی بھی کلمے میں متحرک یعنی اس پر حرکت ہو حرف علت پر وکان قبلہ اس سے پہلے حرف صحیح ساکن حرف صحیح ساکن ہو سکین المعتلو حرف علت کو ہم ساکن کریں گے بنقل حرکتی اس کی حرکت کو نقل کر کے الى الحرف الصحیح جو اس سے پہلے ہے وہ اسمہ حد اعلال بالتسکین اس کی مثالیں ہم نے اوپر پڑھ بھی لی اور سبق کو سمجھ بھی لیا تو امید کرتا ہوں کہ سبق سمجھ میں آگیا ہوگا اس کو ضرور دہرائیں اس کو پڑھیں اس کے تمارین حل کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ